انیس زلے نواسی سیٹے گجرات ودھان سبا چناؤ کے پہلے چرنگ کے لیے آج ووٹنگ جاری ہے لگاتار لوگ نکل رہے ہیں ڈیا نیوز بھی تمام ایسے لوگوں سے اپیل کرتا ہے جو گجرات میں موجود ہیں اور جن کے علاقے میں ووٹنگ چل رہی ہے گھروں سے باہر نکلیں اور زیادہ زیادہ سنکھے میں ووٹ کریں لیکن بڑی خبر سے شروعات کر لیتے ہیں میرے ساتھ میرے مہمان بھی ہوں گے ریپورٹرز بھی ہوں گے آپ نے تا گوپال اٹالیا کا بڑا آروپ سلو ووٹنگ کو لے کر آروپ لگایا ہے کتارگام اس کانسیونسی میں جانبوچ کر ووٹنگ سلو کرائی جا رہی ہے کتارگام میں نو بجے تک ایک دشنبلو چار ایک فیزدی ووٹنگ ہوئی تھی اس کو لے کر گوپال اٹالیا نے آروپ لگائے ہیں اٹالیا نے ٹویٹ بھی کیا ہے کتارگام ویدان سوا میں جانبوچ کر ووٹنگ کو دھیرے کرایا جا رہا ہے سلو کرائی جا رہا ہے اور اس میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بھی ٹیک کیا ہے اور اب اس وقت آپ کے ٹی وی سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بیس تصویریں الگ لگ جگہوں میں جہاں پر ووٹنگ چل رہی ہے آج کے دن نوازی سیٹوں پر کس طریقے سے گجرات ووٹ کرنے کے لیے نکل رہا ہے کن مددوں پر کرنے کے لیے نکل رہا ہے ہم اپنے خاص مہمانوں اور اپنے ریپورٹروں کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے لیکن گجرات کے علاقہ علاقہ حصہ سے لوگ نکل رہے ہیں حالانکہ دس بہت تک جو آنکڑا ہے ووٹنگ کا وہ پانچ دسملو شونی تین پرتیشت ہی رہا ہے اس میں اور تیزی آنے کی جیسے جیسے دن چڑھے گا ویسے امید کی جا رہی ہے بیس تصویریں علاقہ 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 جگہوں سے کس طریقے سے لوگ ووٹ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اس کی ایک بانگی ایک جھلک دکھاتی ہیں جامنگر اتر سے کرکٹر روین جڈے جا کی پتنی ریوابہ جڈے جا بی جے پی کی کینڈیڈیٹ ہے ووٹ ڈالنے کے لیے کچھ دیر پہنچی انہوں نے کیا کچھ کہا یہ سنتے ہیں پارٹی جنتہ پارٹی سب سے زیادہ سدسے والی سبیہ والی پارٹی ہے اور جیسے ہی میں پارٹی جنتہ پارٹی کے روپ میں مجھے ایک پرتیاشی کے روپ میں چنا گیا پارٹی جنتہ پارٹی کی طرف سے تب سے لے کے ابھی تک آج تک ایک جو پورا ایک سنگٹھن کا جو ماحول رہتا ہے کہ چھوٹی سی چیزیں مائنیوٹ جو میکرو مینجمنٹ ہوتا ہے اسے سب سے پورا جو الیکشن کا پورٹ فولیو ریڈی کر کے لوگوں کے بیچ میں جانا گروپ میٹنگ کرنا بودھ تک لوگ اپنی طرف سے اویر ہو کے متدان مطلب تک پہنچے یہ ساری ساری چیزیں بارٹی جنتہ پارٹی کے مادیم سے بہت ہی اچھی طرح سے مینج کی جاتی ہے تو بی جے پی پوری امید جتا رہی ہے کہ بی جے پی ان چناؤں میں جس میں ووٹنگ چل رہی ہے جنتہ کا سمرتن حاصل کر لے گی ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ آلوک مہتا جی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ایڈٹوریل ڈائریکٹر ہمارے ورس صحیح ہوگی ہیں ہماش بھٹ صاحب راجنیتک وشلشک کے طور پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور راہو لال ہمارے ساتھ راجنیتک وشلشک کے طور پر جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ لگاتار ہم ان سے چرچہ کریں گے کہ آج جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے گجرات کے چناؤں کے پہلے دور پر وہ کیا سنکیت دیتا ہوا دیکھ رہا ہے پہلا سوال میں آپ صحیح کرتا ہوں ہمارے ساتھ بھٹ کیا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے آج کی تاریخ انیس زلے نواسی سیٹے گجرات پریورتن کے لیے ووٹ کرتا دیکھ رہا ہے بڑی سنکھیا میں تو دیکھنے ہی نہ ابھی نکلتا ہوا ابھی تو پہلے پاہل ہے جس میں کوئی زیادہ فرق نہیں دیکھ رہا ہے پہلے تو گھنٹوں میں ایسے بھی ووٹنگ سلو ہوتا ہے اور یہاں بھی اگر ایوریج دیکھا جائے تو گجرات کے پہلے چرن میں ایوریج ووٹنگ ساتھ آٹھ پرچن سے زیادہ نہیں ہوا ہے اور یہ جیسے جیسے دین چڑے گا وہ بڑے گا دس بجے کے بعد دس سے دو بجے کا سبائی جو مکھے رہتا ہے اس پر سے پتا چلے گا کہ اوستن ان علاقوں میں جہاں پر آج متدان ہو رہا ہے لیویاتی 89 سیٹ وہاں پر تقریباً پیسے 70% تک ووٹ گرتے اور زیادہ کر کے جو ٹائبل اراغے ہیں ساؤڈ ازرار کے وہاں پر وہ ووٹنگ کا پردیشت ہمیشہ زیادہ رہتا ہے 72-74% ووٹنگ ہوتا ہے وہاں پر 70-75% تک کا ووٹنگ ہوتا ہے اور وہ ہی دیکھے گا آپ کو ابھی تک تو کوئی ایسی بڑی خبر نہیں آئی ہے جیسے آپ نے گوپال اٹالیا کے بارے میں بتایا وہاں پر کوئی تیکنیل گلچ انہیں کی وجہ سے یہ ووٹنگ سلو چل رہا ہے ایسے پرارمبک انافیشل ریپورٹ ہمیں مل رہے ہیں مگر یہ کٹارگاں بھی یہ پردیشتہ کا جنگ ہے بیجے بی کے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور اس کی وجہ سے یہ آکشے پردیشت ہوتے رہیں گے اور جہاں تک مجھے پتا چلا ہے کہ بیجے بی کے پردیشتی نے تو وہاں جا کے اپنا ووٹ بھی ڈال دیا ہے ہر ایک نے اپنا اپنا ٹائم بھی سائٹ کے آئے وہاں پر وہ ڈال نگارے پورے بین کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اور ووٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پر اب جو دکھ رہا ہے اس میں تو ابھی تو شانتیپورنے ماہول ہے لوگ ایک چوہار کی طرح اسے لے رہے ہیں اور جیسے ہی میں راستے سے آ رہا تھا تو مجھے بھی کافی دکھا کہ کافی لوگ پورے پورے فیملی ووٹنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کے ساتھ میں ان کے بچے بھی جہے شاید ان کو در پہ چھوڑ لے گی ان کے پاس کوئی وجہ نہیں کی تو ان کو بھی لے کے نکل رہے تھے اور لوگوں کی تباری دیرے جلے جلے بڑے کی میرے حضاب سے آج بھی یہاں پر موٹنگ ختم ہوتے ہوتے پہنچس کے ستتر پتیشت تک ایوریج ووٹنگ ہونا چاہیے یہ میرا منہ ہے اور ابھی تک کوئی ہنٹک واردان کی کوئی خبر نہیں ہے اتنا کو میں کہہ سکتا ہوں ہاں تر راکھ کو دکشن گجرات کے نوثاری جلے کے وانسنا گاؤں کے اندر باجب کی پرتیاتی پیوز بھائی ہے جو پیوز پٹیل ان کی گاڑی کے اوپر ایک حملہ کیا گیا تھا کانچ چوڑ لیے گئے تھے ان کو سر پہ بھی لگا تھا وہ کل رات کی بات ہے وہ ایٹموسیئر کو تھوڑا وائلینٹ اور بھید بلانے کا ایک ہٹ کرنا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں لیکن اس گھٹنا کو چھوڑ کر اب تک جو بھی مددان اور جہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ شانتی پونی دکھائی پڑ رہا ہے ہٹیش راٹور ہمارے ساتھ راجکورٹ سے اس وقت جڑ رہا ہے ہم اپنے ریپورٹرز کا روح کر لیتے ہیں زمین پر جا کر دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اشوک بروت ہمارے ساتھ جونگر سے جڑے ہوئے ہیں ہٹیش وہاں کی تصویریں کیا ہیں تصویریں دکھائیں ووٹنگ کے لیے لوگوں میں کیا اتصا ہے کیا آپ کسی مددان کے اندر پر ہیں تو وہاں پر لوگوں سے گھر بات کر سکیں تو مددوں کی ضرور بات کریں چی ابھی میں مددار کے اندر کے باہر ہوں مددار کے اندر اندر جانے لیکن یہاں پہ مدداروں کھڑے ہیں اس سے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں تو ابھی راجکورٹ شہر میں راجکورٹ ویدان سبا سترہ پر ابھی کافی لوگوں نے صبح سے کتارے لگائی ہے اور ابھی سبھی جگہ پہ مدداروں کا محول جاننے کے نکلا ہے ابھی راجکورٹ شہر میں چار بیٹھے کے ایک رسیس بیٹھے کے جہاں پہ بیجے روپانی پہلے لڑ چکے ہیں اس بار درسی کا ڈوکٹر درسیتہ ساہ کو دیا ہوا ہے ٹکٹ لیڈی سے جو لیڈیس کینڈیڈیٹ کے حساب سے اس بار بھی بیجے پی وہاں سے نکل رہی ہے اور دوسری بات ہے راجکورٹ انکسٹ ویدان سبا میں جہاں ابھی سکھ کو دیئے گئی ہے اس کے سامنے اندرنیل راجی گروہ ہے اندرنیل راجی گروہ نے دو دن پہلے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اور مہادیو کا جو نعرہ لگایا تھا اس کے حساب سے بھی کافی ووٹوں میں بدلہ آئے گا اور دوسری بات کرتے ہیں یہاں سے راجکورٹ کے مددار ہے اس کے آپ پوچھ رہے کیا ہے ابھی ماہول ابھی آپ یہاں سے راجکورٹ کے مددار ہو کیسا ماہول ہے ابھی ماہول تو اس بار مددار خوڑا زیادہ ہوگا پیس ریٹم کے حساب سے اور ابھی دیکھا جائے تو ادھر کونگریس کا جور وہاں زمین پر کیا آپ کو دیکھ رہا ہے کس طریقے کا حصہ ہے لوگوں میں اگر آپ مددان کے اندر میں ہیں تو لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج شبے سے ہی جناغٹ سہر میں بھاری مہترہ میں ووٹنگ ہو رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر پرسا سندھ ورہا دو الگ سیسے جو ووٹنگ کا کاریا ہے وہ پورے بھارت میں نئی طور سے منائے جا رہا ہے جو ہے اینیمال کیل سینٹر اور میڈیکل ٹیم اینیمال کیل سینٹر یعنی کہ جو جو کسان لوگ ہیں وہ اپنے سکو کو لے کے ساتھ میں یہاں پہ آتے ہیں اس کے بارم نے دیکھونے اور دیکھا پھوتا ہے اس کے بعد میں وہ لوگ مددان کرتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چھانسی ویڈان سبا کے جو مکیانا گا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹنگ کے لیے لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں ابھی اور اپنا ووٹنگ کے لیے جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے میں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ دونوں کا آپ دونوں نے زمین پر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بتایا ہے میرے ساتھ میرے خاص مہمان اس وقت جڑے ہوئے ہیں راہل بھائی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجین تک وشلیشک کے دور پر اور آلوک مہتا جی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آلوک جی میں آپ کے ساتھ ابھی چرچہ میں شامل ہوا ہوں لیکن آپ لگاتار چرچہ کر رہے ہیں فیلحال سوال پہلا آپ سے یہی کہ اب تک کا جو بھی ووٹنگ پرسنٹیج دکھائی پڑ رہا ہے کیا گجرات اسی طریقے سے ووٹ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے یا پھر آج اس بار کے چناؤں میں ووٹنگ پرسنٹیج امید سے کم دکھ رہا ہے اب تک آپ کو دیکھیں ابھی جیسے ہیمانشو جی نے کہا وہ جو کی صورت میں ہیں اور گجرات کو اچھی طرح جانتے ہیں اپنے ورشت پترکار ہمارے ساتھی اور اس لیے یہ ہے کہ شروعات میں جیسے ہوتا ہے نا صبح اپنا فاپڑا اگرہ کھا کر ناشتہ وشتہ کر کے ایک اصلی سمجھ نکلنے کا ہوتا ہے اور صورت دائیمنڈ سٹی ہے آپ یہ جا دیں دائیمنڈ وہی سے دنیا بھر میں بیلجیم جاتا ہے تو ایک اس طرح کے جو شہر ہیں بلکہ آپ جب آئے اس سے پہلے کہ ہم باتچیچ کر رہے تھے کچھ علاقوں میں گجرات کے جہاں چناؤں ہوئے سوراشتر میں پندرہ پندرہ پرسنٹ بھی ووٹ ہوا ہے تو اس سے اجنالا ایوریز تو اس بات میں پتا چلے گا اور اب یہ دس سے ایک کے بیچ جیسے جب آپ نے کمان سمال لی ہے تو میرا کھالے کے ساہ بڑھے گا اور یو آؤں کا بھی جو روزہان جو دکھائی دے رہا ہے تو اس لئے آئیم بری ہاپ فول خاص کر کے جو نوٹا بھی ایک کسل میں راجیو جی اس بار ایک بڑی بھائی جس کے لئے پرہان منتری تک نے اپیل کی ہے کہ بھئی آپ اپنے ووٹ کا اپیوگ کریے اور نوٹا بنے کسی کو پسند نہیں کرتے ایسا نہیں کسی کو تو ووٹ ڈالیے تو پچھلے چوراؤں میں وہ جو انمہو تھے اس کو بھی آوائیڈ کرنے کے لئے لوگوں میں اتصاہ کے لئے کوشش کی گئی ہے روڈ ٹو ڈور ہر پارٹی آمادبی پارٹی نے بھی کوشش کیا ہے اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانگریس اور تینوں کے بیچ میں کچھ علاقوں میں بہت جوردار ابھیان چلا ہے یہ ٹھیک ہے کہ پلڑا تو پورا بی جے پی کا جگہ دکھائی دیتا ہے کہ موڈی کے نام پر ووٹ لیا جائے اور اس کو کاٹنے کے لئے کانگریس پارٹی اور آمادبی پارٹی جہاں جہاں کانگریس کمجور ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھا کر کے ووٹ پرسنٹیز تو آمادبی پارٹی بڑھا ہی رہی ہے اس لئے ووٹ ڈلوانے کی کوشش تو ہوگی اور اس بار پہلے سے زیادہ ووٹ پڑے یہ کوشش میرا کھیلے کی تی دو پارٹیاں کریں گی آپ نے اشارہ دیا کہ یہاں پر مضبوطی کہیں بہت بی جے پی کے پکش میں آپ کو دکھائی پڑ رہی جو آپ کا انیلے سے سہے لیکن پچھلے کچھ چناو کو اگر دیکھا جائے تو بی جے پی لگاتار اپنے ووٹنگ جو سیٹ سے اس میں ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئی ہے اسی لئے تو اس بار طاقت لگائی جا رہی ہے کہ پچھلی بار 99 سیٹ ہو گئی تھی تو اس کو کیسے بڑھ کر کے تارگیٹ یہ تیرسو یا ایک سو چالیس کا رکھے گئے تو ایک سو پچیس آئے ایک سو پندرہ آئے یہ تارگیٹ چونکہ بی جے پی کو بڑھانا پڑا چونکہ ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ دی ہم تارگیٹ چھوٹا ہوگا یا پسلی بار پسلی بار پاٹیدار چونکہ الگ ہو گئے تھے اور ہاردک پٹیل جس ڈھنگ سے بی جے پی پی شامل ہوگا پٹیل کو بھی سرکار وہ تو کام کرتی ہے لیکن انہوں نے اس سے چکی دیکھیں یہ دوہزار چوبیس کی تیاری بھی ہے اور گجرات کے چلاؤں کا راجستان پر دوہزار تیئیس میں اثر ہوگا اس لئے یہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ کہیں کہیں پہلے کہ انبوہ ایسے کروے رہے ہیں تو لڑائی تو ایسی ہوتی جس میں ہر بار آپ کو بارڈر پر جا کر کہ اپنا یہ دکھانا ہے ویسی استطیتی ہے بارڈر پر رہتے ہوئے بھی پھر سے آگے بڑھنا ہے یہ کوشش ہے میں اس کا جواب راحل جی سے بھی لینا چاہوں گا کہ کیا پارٹیدار نے پالا بدلہ ہے پارٹیدار ابھی بھی اسی ویدرو کی استطیتی میں ہے اس سے پہلے امیت کا رکھ کر لیتا ہوں راہل بھائی یہی سوال آپ سے لوں گا امیت میرے ساتھ سورت سے جڑے ہیں امیت آپ کیا کسی مدان کے اندر میں ہیں تو کوشش کریں لوگوں سے بات کریں مددوں کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بلکل فلال ہم جہاں کھڑے ہیں وہ سورت پسکی مدان سبا ہے اور میں آپ کو یہاں کے درستے بتانا چاہوں گا کہ کس طرح سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنا مدان کر رہے ہیں یہاں پر لائنے بھی اندر لگی ہوئی ہے پورا چوستب پولیس بندوں بس یہاں رکھا گیا ہے بی ایس ایف کے جوانے پیرا ملیٹری فورٹ سے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں سے چناؤں کا جو ماحول ہے وہ لیا جا رہا ہے لوگ کس طرح سے یہاں پر کسی کو تکلیف نہ ہو ان ساری چیزوں کی بات کی جا رہی ہے تو ہم یہاں پر بات کریں گے سر آپ نے ووڑ دیا ہے کس مددے کو لے کر آپ نے ووڑ دیا ہے وہ جرہ بتائیے یہ اپنا ایک گورمنٹ اجشہ بننا چاہیے جو پراجہ کو بھی ہمیشہ پائدہ کر رہے اور اپنا دیش سرکھ سکت رہے اور دیش کو آگے بڑھانا ہے ہمیں یعنی آپ وکاس کی بات کر رہے ہو عام آدمی پارٹی آئی تھی کونگریس آئی تھی وہ سب پری کی بات کر رہے ہیں ان پر کتنا لوگ دھیان دیں گے پری کیا پری جیسا کیونکہ پری میں دیں گے تو اپنا لوگ کے اپنے پر ہی آنے والا ہے تو ایسا پری جیسا نہیں ہے اپنا جو ٹیکس کرتا ہے جو پوچھ پچھتا ہے اس میں سے دیش کے وکاس کے لئے کچھ مولا جائے میرا مہین موتا ہوگا ہے آپ میڈل کلاس فیملی چاہت پر آئے مہنگائی وہ کتنا بڑا مددہ ہے اس کو آپ جان میں لیتے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی کی بات نہیں کریں مہنگائی ہے لیکن مہنگائی کے سامنے ہم جو ٹیکس پی کر رہے ہیں اس کا سامنے کتنا یوز ہو رہا ہے کہاں پہ یوز ہو رہا ہے وہ مہین چیز ہے وہ دیکھنے لائے ہمارے ساتھ یہ کچھ لوگ امیت امیت میں آپ کو روکنا چاہوں گا تمام چیزیں سمجھی ہم نے وہاں پر موجود ووٹرز کے ذریعے کہ ان کے دماغ میں کیا مددہ ہے اس وقت پردہ ہے کہا ہے کہ کتارگام کونسٹیونسی میں جانبوچ کر ووٹنگ سلو کرائی جا رہی ہے کتارگام میں نو وجے تک ایک دشملو چار ایک ویز دی ووٹنگ ہوئی تھی کی وجہ کیا ہے لیکن گوپال اٹالیا نے اس کا سب کی ٹھیک رہ الیکشن کمیشن کے ماتھے پر پھوڑ دیا ہے کہا ہے سلو ووٹنگ کرائی جا رہی ہے الیکشن کمیشن اس بات کو دھیان میں رکھے کتارگام میں جانبوچ کر سلو ووٹنگ کرائی جا رہی ہے لگاتار گجرات ووٹ کرنے کے لیے نکل رہا ہے میرے ساتھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں میرے ورسٹ اروند موہنجی کنسلٹنگ ایٹر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں میرے ساتھ راہول لال بھی جڑے ہوئے ہیں آلوک مہتہ سر بھی جڑے ہوئے ہیں راہول لال اسی سوال کے ساتھ آپ کے پاس واپس آنا چاہتا ہوں جہاں پر میں نے چھوڑا تھا پارٹیدار کو لے کر آلوک جی بھی کہہ رہے تھے اور پارٹیدار کی بھی باتیں ہو رہی تھی کیا ان چناؤں میں آپ کو لگتا ہے کہ پارٹیدار اس ودرو کو اپنے دل میں سلگائے بیٹھا ہوا ہے یا پھر ہاردک کے آج آنے سے بی جے پی کی طرف وہ بی جے پی کی طرف ایک فائدے کے روپ میں ہوگا دیکھیں دو ہزار سترہ والی بلکل پرستیتیاں بلکل میں کہوں کہ ست پرتشت وہ پرستیتیاں تو وہ پرستیتیاں راجیب جی نہیں ہیں لیکن آج ہم لوگ جان رہے ہیں کہ آندولن کے جو آج کے سمیے کے جو لوگ ہیں وہ آندولن کے نیتاؤں کو بہت زیادہ مہتو نہیں دیکھیں مددوں کو مہتو دیتا ہے تو بھارتی انتہ پارٹی نے جرور جو ہے کہ پارٹیدار آندولن سے سماندھی جو بڑے نیتا تھے بڑے چہرے تھے اس میں سے کس تو جو ہے کہ ہردک پٹیل جو ہے کہ وہ بھاشپا میں چلے گئے کچھ ان کے چہرے جو وہ آم آدمی پارٹی میں گئے ہیں لیکن وہ مدد ابھی بھی برقرار ہیں تو ان مددوں کے کارن جو آسانتوشٹی بنی ہوئی تھی وہ آسانتوشٹی ابھی بھی ہے حالانکہ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ آسانتوشٹی تھوڑا دوہزار سترہ کے تلہ میں ابھی اس کی انٹینسٹی تھوڑی گھٹی ہوئی ہے لیکن مددے کے روپ میں اس کی پہچان آج کے سمیمے بھی بنی ہوئی ہے مددوں کی آسانتوشٹی کیا ابھی بھی کام کر رہی ہوگی جبکہ گجرات ووٹ کرنے نکل چکا ہے ہم بات لگاتار کر رہے تھے کہ ووٹنگ پرسنٹیج ابھی کم ہے لیکن یہ سلاہ اور یہ رائے نکل کر آئی کہ ابھی شروعاتی دور ہے دس ہی بجے ہیں دس بجے تکی کاؤنٹنگ ہے کیا اثر ڈال رہی ہوگی یا اثر دنشتی میں نے بلکل ڈال رہی ہوگی ہے سر راجیب جی نے کی ایک سی جان لیجی ہے اگر پچھلے بار ہم لوگ پرثم چین کے چناؤں میں جہاں پہ آج 89 سیٹوں پہ ہو رہے ہیں لبک 68% جو ہے کی ووٹنگ ہوئی تھی پچھلے سال جی تو اگر اسی اسطر پہ جا رہے ہیں تب تو پھر ایک طرح سے 20 ستھیتیاں ہیں لیکن آپ مانن کے چلیے کہ اگر دو پہر تک میں اور گتی آتی ہے اور یہ ووٹنگ پرتیسط کہیں جو ہے کہ وہ 70-72% کے اوپر کروس کرنے لگے گا تو آپ ضرور یقین ماننیے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے لیے پھر وہ پریشانی والا معاملہ ہوگا کہیں کہیں پھر انٹی انکمبنسیف فیکٹر وہ دکھتا ہوا ہوگا وہ الگ ویوات کا وصہ ہے کہ انٹی انکمبنسیف فیکٹر والے ووٹ جو ہے وہ ہم آدمی پارٹی میں کتنے ڈیوائیڈیڈ ہوں گے وہ کانگریس کو کتنا نقصان پہنچائے گا وہ بی جے پی کو کتنا نقصان پہنچائے گا لیکن اگر اگر ایسا پرشانٹ کے آس پاس ہے تو پھر بی جے پی تھوڑی رہات کی سانس لے سکتی ہے میں پرانے دور سے آپ کی اس بات کو تول لیتا ہوں پہلے کہا جاتا تھا کہ ووٹنگ اگر بہت زیادہ ہو رہی ہے تو بی جے پی کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اگر آج ووٹنگ زیادہ ہوئی تو بی جے پی کو نقصان ہو سکتا ہے ایرون سر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایرون سر کتنا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں دیکھیں آپ تو جو ریجلٹ آیا ہیں وہ دونوں طرح کی چیزیں بتا رہی ہیں پرو انکمبنسی اینٹی انکمبنسی دونوں سیچویشنز میں ووٹنگ بڑھتا گڑھتا ہے اور جو بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ پرو انکمبنسی ہوا بڑھے کیونکہ ستائیس سال کے ساسن میں بہت سوابی دنگ سے اینٹی انکمبنسی نرازگی ہوگی اور جو پردان منتری آج کوشش کر رہے ہیں یا لگتار بی جے پی لیڈرشپ کوشش کر رہا ہے وہ اسی نرازگی کو چھپانے کم کرنے کی کوشش ہے لیکن جو چیزیں بن رہی ہیں یا بنی ہیں جن کو لے کے تھوڑا ابھی بھی یہ ہے وہ یہ ایک تو آپ کیا کر رہا ہے سورت سمیت آج کی ووٹنگ راجکورٹ سورت یہ سب محتفن سہر ہیں اور وہاں آپ کا پریزنس ہے سورو سے پریزنس ہے اور ابھی آپ کے امیدوار بھی دکھائی دے رہے ہیں اور دوسری چیز پٹیزاروں کا ہے پٹیلوں کا معاملہ ہے کہ سب سے زیادہ کینڈیٹ آپ نے دیئے ہیں چھے آلیس اس کے بعد بی جے پی ہے اور پھر کانگریس سے تو جو پچھلی دفعے پٹیزاروں میں ایک قسم کا ڈیویزن دکھ رہا تھا آرکشن آندولن کو لے کے یا دوسری طرح کی چیز کہ سبھائی کے وجہ سے اس کے پہلے دکھائی دے رہا تھا وہ چیز اس بار نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن اس بار پٹیل نون پٹیل کا ڈیویزن بہت ساپ دکھائی دے رہا ہے اور پچھلی بار پارٹی دار ایک جھڑ بھی تھے یہاں تو وہی تو اس بار پٹیل نون پٹیل کا ڈیویزن دکھ رہا ہے بہت ساپ اور ہم پٹیلوں کی گنتی بہت زیادہ کرتے ہیں چودہ پرسنٹ تیرہ پرسنٹ ٹھیک اتنے ہی بوٹر چھتری ہیں جن کی گنتی ہم عام طور پہ ویسے نہیں کرتے ہیں تو اب یہ دیکھنا بھی ضروری ہوگا کہ کیا کاؤنٹر پولرائیزن بھی کہیں ہونے لگا ہے پٹیلوں کی ایک جھوٹ رہنے اور آپ کا پرفورمنس کیسا ہوتا ہے کیونکہ ایک سروے تو آپ کو دے رہا ہے کانگریس سے زیادہ دو پرسنٹ اوپر دے رہا ہے اور اس کی گنتی یہ ہے کہ آپ کانگریس کا بوٹ کاٹ رہی ہے زیادہ تر لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ سہروں میں اس کا اثر ہے دیارت میں نہیں ہے اور گجرات کے چناؤں میں گاؤں اور سہر کا ڈیویجن بہت ساہ بی جے پی اور کانگریس کا ڈیویجن ہے تو اگر آپ کانگریس کو کاٹ رہی ہے اتنا اور پچھلی دفعے کے انبوہ جو بھی ہیں کہ اگر تیسرے کون کو چار پرسنٹ تین پرسنٹ دو پرسنٹ بھی بوٹ ملا تو وہ بی جے پی کا حق میں جاتی ہے چیزیں اگر آپ کو بیس پرسنٹ تک بوٹ کی بہویسوانی کی جانے لگی ہے تب تو ایک طرفہ چناؤ ہو جائے گا بی جے پی کے لیے کیونکہ آپ اگر بی پکش کے اتنے بوٹ سارے کٹ لے گا تو سویپ ہو جائے گا تو جو یہ ڈیڑھ سو کی سے میدان میں آئی ہے آپ اس حساب سے گیری ہے آپ سہروں میں اور پٹیلوں میں اس کا اثر رہ گیا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا آج کے ووٹنگ میں کی یہ ووٹنگ کس طرف جاتی ہے کیونکہ جو کل تک کی ریپورٹ ہے سورت سہر کی بھی اس میں یہ ہے کہ آپ کے پٹیل کینڈیٹس کو بھی خاص طور سے گوپال اٹالیا جیسے کینڈیٹس کو بھی کافی سمرتن ملتا دکھا ہے اور انہوں نے جو میٹنگ بلائی تھی اس میں اچھی خاصی بھیر جمع ہوئی پٹیلوں کی اور شاید اسی کے لیے گوپال اٹالیا نے آج سلو ووٹنگ کا ٹھیک رہا الیکشن کمیشن پر فون نے کی یہ بیان بھی جاری کر دیا آلوک سر میرے ساتھ جڑے ہوئے آلوک سر بی جے پی لگاتار یہ بات کہہ رہی ہے الگ الگ نیتا اس کے پرانے جو سیزن پولیٹیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی بھاری جیت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں آرون سر کی بات کو اگر میں آن رکھوں کیا ایسا ہوتا ہوا آپ کو لگ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی دراصل کانگریس کا ووٹ شیئر لے رہی ہے سب میں اور بی جے پی اپنے ووٹ شیئر کو بچائے رکھ رہی ہے راجیو جی ہوتا یہی ہے کہ ایک الٹرنیٹیو آدمی چاہتا ہے ایک راستہ باہر نکلنے کے لئے کہاں جا سکتے ہیں جن کی زیادہ ناراج کی ہوتی ہے وہ جب دیکھتی ہے کہ کانگریس تو کچھ کرنی پا رہی ہے اور جس طرح سے ابھیان آدمی پارٹی نے شروع میں چلایا تیجی سے اس کا فائدہ کچھ حد تک اس کو مل رہا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسپشن شروع میں بنایا گیا پرچار کے جریعے کام کے جریعے ایرون کیجریوال کا بیان بھی تھا کہ اگر کانگریس کو آپ ووٹ کرتے ہیں تو آپ اپنا ووٹ خراب کرتے ہیں یہی تو اس پرسپشن کو بنانے کوشش کی گئی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ڈیولپمنٹ والا مدہ ہے سارے جاتی کے اس سب سے ہٹ کر کے بھی ہندوٹوں کا مدہ اسے جاتی کو کٹنا اور اس کے سب سے بڑا ہے بزنس گجرات کے لوگ مفت میں بجلی پانی کی بات کو زیادہ پسند نہیں کرتے ہمارے سارے جب مفتہوں کی ریپورٹ آپ نے بھی لگتار چلائی ہے جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مفت کا نہیں لیتے ہم سوہیمانی لوگ ہیں تو یہ کیسا ہے جو بہانگر میں صورت میں پچیس لاک اتر بھارتی ہیں راجیو جی آج جس علاقے میں چنان ہو رہا ہے وہ لوگ وہیں بسے ہوئے ہیں وہاں کے کام کرتے ہیں اور ان میں جو ناراجگی بہنگائی کو لے کے ہو اس کا کوئی فائدہ آماد بھی پارٹی لے سکے یا کانگریس پارٹی لے سکے لیکن کانگریس پارٹی نے شروع میں جتنی تیجی نہیں دکھائی بعد میں جو اس کے سمرتھک لوگ ہیں جو پہلے سے کانگریس کو ووٹ دیتے رہے اس کا فائدہ مل سکتا ہے لیکن اس بار بہتیز برنائیق چنان ہوگا ان کے لئے ہمانشوب ہٹ سے بھی بات کر لے تو وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آلوک سر کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ایک بڑی تعداد ہے اتر بھارتیوں کی پچیس لاکھ کے قریب کیا واقعی یہ تعداد ایک بڑا اثر ڈالے گی آج مددوں سے ہٹ کر یا تمام دوسری چیزوں سے ہٹ کر دیکھو اس کے لئے آپ کو صورت کا جیوغرافی سمجھنا پڑے گا صورت میں پانچ سے چھے سیٹ ایسی ہے جو پرمپرہ کا طریقے سے بیجے بھی جتی آئی ہے اور وہ بھی پچاس ہزار کے قریب یا اس سے زیادہ ووٹ اور ابھی جہاں پر آپ اپنا ایڈی چوٹی کا جور لگا رہا ہے دیکھئے آپ اپنی پارٹی نے اپنے چار میں سے تیر بڑے لیتا ہو کو صورت کے اندر رکھا ہوا ہے لوکل لیول پہ اور وہ تیرو چلاو لڑ رہے ہیں ایک مراج حاصل لڑ رہا ہے ایک قدارگام سے لڑ رہا ہے اور ایک پولپار سے لڑ رہا ہے ابھی دیکھئے جو بات ہوئی کی پٹیلوں کی نرازگی کی میں اس کے اوپر پہلے آنگا اور پھر اتر بھاردیوں کے اوپر آنگا تو پٹیلوں کی نرازگی جو اس وقت تھی اس وقت کانگریس کو ملا کیونکہ حردیق پٹیل نے کھلے منج پر جا کے ایک سمرتھن کا پاس والوں نے سمرتھن کا کانگریس کو سمرتھن کی بات کر دی تھی اس وقت حردیق پٹیل کے ساتھ میں ابھی جو آپ میں ہیں ابھی آپ کے جو کینڈی ریکس ہیں الپیش کتنی دیا ہے دھارمک پالبیا ہے وہ سب تھے وہاں پر گوپال اٹالیا ہے ابھی یہاں ایڈی چوٹی کا جور آپ اس لئے لگا رہی ہے کہ حردیق پٹیل کانگریس کو چھوڑ کے آ چکے ہے بھاج پاک کے اندر تو وہ یہ بھاج آئے گی یہاں کے رہے لوکل نیتا یہ لوگ کانگریس میں جانے کی بجے ہردی پٹیل نے جب کانگریس چھوڑ دی تو ان لوگوں نے بھاج میں نہیں گئے مگر ان لوگ نے آپ کار پکڑا ابھی دیکھئے کانگریس کا آلٹرنیٹیو بن کے آپ آئی ہوئی ہے اور بھاری مددان یہاں پر پٹیلوں کے ناراج گی دیفیلیٹ ہے یہاں پر جو پٹیل کلاکار ہوتے باق چل رہا تھا یہ رتنے کلاکار بھڑے تو تیس پیتیس چالیس سال کی عمر کے پانک سات سال سے ڈائیمن کا بزنس ڈائیمن کا چھوڑا بزنس ٹریڈنگ کرتے ہوئے پولیشنگ کا کام کرتے ہوئے لوگ تھے ان کا کہنا ہے کہ ہماری بات کیے ہے بھئی کہ ہم بھاجت سے ناراض گی ہے کافی چیزیں جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہی مگر کیا بات ہے کہ موضی صاحب ہے سمجھ پار ہیں ناراض گی ہے لیکن موضی صاحب وہ گھر والا بنارس پہ بھی کچھ ایسی کہا جاتا ہے کہ ناراض بیجے پی سے لیکن گھر کی بات ہو جاتی ہے اور یہ گھر کی بات کتنا ووٹنگ پہ پوشش کر رہے ہیں یا دم بھر رہے ہیں یہ الگ دیکھ نہ ہوگا لیکن وہ ایسی سماج میں زہر پھیلا رہے ہیں یہ کہ رہے ہیں جنتہ نرندر موضی کو جتنی گالیاں لوگوں نے دی ہے رابن کہا موت کا سوداغر کہا کنس کہا سارے گالیوں کا جواب گجرات کی جنتہ موضی کی پکش میں بوٹ ڈال کر دو تی ہائی سے سرکار بنے گی او ویش کسی کا بی ٹیم نہیں ہے اور وہ پورے دیس میں جنہ کا بیج جو جنہ دیس کا بٹوارہ کیا تھا پھر یہ اسلامی کا سٹیٹ اور جنہ کی طرح بانٹنے کی شاجیش بیبیت پیدا کرنے کی شاجیش